اسلام علیکم بیس ڈیسمبر ٹو تھازن ٹوٹیٹی ٹو یہ دیکھیں جی ہمارے جو اندر وہ پانی کا سسٹم تھا وہ بڑا ڈسٹرپ تھا باتروم کا پانی پیچھے کھیت میں جاتا تھا یہاں کا جو پانی تھا وہ سامنے حویلی میں چلا جاتا تھا تو یہ ہم نے وہاں سے موٹر کے اردگرد کمرہ بن گیا ماشاءاللہ اور باقی ہم نے کنسیلڈ بڑے پائپ لگا کے سی بریچ کے وہ ہم نے باہر لے جا کے سیدھا جو ہے نا وہ سور میں پانی ڈالا ہے سیوریج میں پانی ڈال دی ہے تو یہ وہ کمرہ جو کہ بنا ہے جو گاٹھے لگ گئی ہیں یہ جب ہم اوپر لینٹر اگرہ ڈالیں گے تو یہ سائیڈ والی دیوار بھی گرا دیں گے یہ کھرلی بھی تیار ہے ماشاءاللہ اور نیچے وہ بھی ہو گیا وہ ہے سمنٹ بھی ہو گیا وہ ہے اور فرش بھی بن گیا وہ ہے اور اس میں ہم نے توری شوری ڈالی ہے درہ ڈرائی جلدی اچھا ہو جائے گا اس کے بعد اچھا یہ پائپ جو ہم اندر سے یہ باہر لے کر آئے ہیں جو پائپ یہ جو ہمارا وہ لگاوا ہے یہاں پہ گندم اس کے ساتھ ساتھ یہ پائپ جو ہے باہر آ جائے گا پہلے سیدھا پانی جاتا تھا یہ کھیت میں جاتا تھا اس کی وجہ سے وہاں پہ یعنی کوئی پسل بھی اچھی نہیں ہو رہی تھی تو یہ پائپ جو ہے اس طرح یہاں سے باہر نکلے گا اور پھر یہ سیدھا ادھر ایک سیوریج پائپ ہے اس پر کینڈل چلا جائے گا یہ سیمٹ وغیرہ ہو رہا ہے جی اس دیوار کے لیے یہ جو سائٹ پہ دیوار تھی وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے بلکل رائٹ سائٹ کورنر والی دیوار وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اینگل آئرین بھی انشاءاللہ لگ جائیں گے آج اس پہ جو ہماری نئی بانڈری وال ہے اس کے اوپر بھی سارے جو ہے اینگل آئرین لگ جائیں گے انشاءاللہ جب کبھی کمرہ بنانا ہوگا تو یہ ایلی سائٹ ایلی دیوار توڑ دیں گے اور اوپر چھت ڈل جائے گی اچھا جی یہ ٹوکیا ایلی جگہ کے بھی سولنگ ہو گئی ہے اور اس کے اوپر سیمنٹ لگ جائے گا تو یہ ہمارا ایک سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اسی طرح یہ سارا لیول بھی کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ تو امید ہے کہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ کچھ ہی ایک ایک یا دو دنوں میں سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمارا جانور بڑھانے کا اراد ہے یہ دیکھیں یہ اندر والی کرلی جو ہے وہ ہم نے آج رات یہاں پہ جانور باندھیں ہیں اپنے اور یہ ان کو توڑی شوڑی میں ونڈا وغیرہ مکس کر کے دیا ہے گوڑ وغیرہ سارا کچھ تو یہ اب آج سے اندر بندنا شروع ہو گئے ہیں اپنی صحیح جگہ پہ اور شہزادہ صاحب بھی پیچھے بیٹھے میں کالے ہیں تو نظر آنا مشکل ہے اور یہ ہماری ملکہ جو ہے یہ بھی اندر ہے ماشاءاللہ اب کھرلی میں یہ کھانا بھی نہ ان کا چلتا رہے گا اچھا آج ہم نے وہ گندم والے جو دونوں کیت ہیں ان میں پانی بھی لگایا تو آج ساری مینگنیاں جاتیں اس میں ڈال دی تھی اور یہ اس طرح یہ پانی باہر آیا اور یہ جناب اسی طرح چینل بنا کے ہم نے کھیت میں ڈال دیا پانی